عالمی سطح پر بھارت کو ایک اور بڑی سفارتی پر سپائی ہوئی ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں مقبوضہ جمعہ کشمیر کے صورتحال پر غور کیا گیا انتہا پسند مودی کے غیر کانونی اقدامات بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بننے لگی اور نئی دہلی سرکار کو عالمی سطح پر اس وقت بڑی سفارتی پر سپائی کا سامنا کرنا پڑا جب اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے بھارت کی درخواست مسترد کر دی بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل سے درخواست کی تھی کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے بلائے جانے والا اجلاس منسوخ کر دیا جائے لیکن مودی سرکار کو مو کی کھانا پڑی اور سلامتی کاؤنسل کی جانب سے اجلاس کے نقاط کیا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی بند کمرہ اجلاس میں مقبوضہ جمعہ کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا اور مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی مستلسل خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا ادھر درجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلائیا گیا اور جمعہ کشمیر کی صورتحال پر ایک سال کے دوران سلامتی کاؤنسل کا یہ تیسرا اجلاس تھا اور اس سے بھارت کے داخلی معاملے کے دعوے کی نفی ہوتی ہے